بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وعی صفقر آقرام صفیدہ حسین آپ لوگوں کی ختمت میں حاضر ہوں اس وقت ہم ڈسٹرک ہیڈکوارٹر خپلو ذلہ گانچے یہاں پر شاہی پلوگرانڈ میں موجود ہیں آج جو ہے جشن نروز یعنی نئے سال کا آغاز یعنی یہ دن سنٹرل ایشیا کی بیلٹ میں موجود تمام مالک میں جشن نروز یعنی نیا دن نیا سال کے طور پر منایا جاتا ہے تو اس سلسلے میں آج شاہی پلوگرانڈ میں کچھ سپورٹ کچھ کھیل منعقد ہوں گے اس حوالے سے ہم یہاں پر کچھ زلیہ کے ذمہ داران ہیں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس ایونٹ کے حوالے سے کہ یہ ایونٹ کیوں منعقد ہو رہا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہیں ان فوائد کو کس طریقے سے ایچیو کیا جا سکتا ہے تو میرے ساتھ دیلاور حسین صاحب سپورٹس آفیسر موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دیلاور صاحب بتائیے کی بنیادی طور پر اس ایونٹ کا مقصد کیا ہے شکریہ فیدہ حسین بھائی وائی صاحب کراکرم تو ساتھ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو سیکنڈلی تو آپ نے کہا کہ اس کے فوائد اس کے فوائد یہ ہے کہ ہماری جو یہ جو ایونٹ سے جو جشن بہاران جشن نوروز اوپلیک یوں میں پاکستان کے حوالے سے ہمارے یہ تین روزہ جو ہمارا رنگ رنگ پروگراب یہ ہمارا تین دن کا ہے تو اس پروگرام میں ہمارے یہاں کے جو ٹریڈیشنل گیم جو ایک فائٹنگ ہے ایک رولنگ ہے ٹگ آف وار ہے اچھا ٹیوکو پولو ہے اچھا پولو گیمز ہے کلچر ڈانس ہے فوڈ فیسٹیول ہے تو یہ جو ہمارا ہے ایونٹ سے یہ ہمارا تین دن تک چلتے رہیں گے تو تقریبا ہمارے گانچے میں تقریبا دو تین سال ہو گئے کوویٹ کے واجہ سے اس طرح کے ایونٹس کا انقاط نہ ہونے پر تو اس کے واجہ سے ہمارے یہاں کے جو یوت ہے ہمارے یہاں کے جو لوگ ہے تو ان کے تھوڑی سی ایک کوویٹ کے واجہ سے تھوڑا سا ایک ذہنی اس میں بہتا تھا تو ابھی انشاءاللہ یہ کوویٹ ختم ہو گئے تو ابھی ہم نے اس کو شاہن اشان ترکے سے منائے اس کو منعنی سے ملد ہے کہ ہمارے یوت کو ہمارے کلچر کا تھوڑا سا پتا چلے ہمارے یوت تھوڑا سا ایک ایکٹیوٹیز میں مشغول رہے تو انشاءاللہ ہم ابھی ہمارا سیزن جب آئیں گے جون جولائی میں ہمارے اس سے بھی بڑے جو فیسٹیول ہوں گے جشنے گانچے وہ ہمارا آٹھ سے دس دن کا بہت بڑے لیول پر فیسٹیول ہوں گے تو یہ زلنی تظامیہ کا سیزن سٹارٹ ہوتے ہی ہمارا یہ جو جشنے نوروز ہمارا جو یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ جو ہمارا جشنے نوروز کے جشنے بہاران کے اس فیسٹیول پر تو انشاءاللہ یہ پورا سال ہم مزید اس طرح کے فیسٹیول مناتے رہیں گے جس میں فٹوال وغیرے بھی ہم کرائیں گے کرکٹ بھی کرائیں گے آچہ پولو بھی کرائیں گے پولو میں ہم انشاءاللہ اس طرف ہماری پروگرام ہے کہ ہم گلگیت سکردو رندو سے آگے نگر سے ٹیمن کو مدعو کریں گے یہاں پہ تو انشاءاللہ یہ جو پروگرام میں پوری سال چلتے رہیں گے ابھی جو یہ جشنے بہاران اور جشنے نوروز کا یہ ہمارا تین دن کا پروگرام ابھی چلتے رہیں گے دلاور صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک رولنگ یا ٹیکو پولو یہ تقریباً وہ کھیل ہیں عام طور پر یہ ایک قسم کمادوم ہو چکا ہے بہت کم رہ گیا ہے تو آپ فیوچر میں ان کھیلوں کو دوبارہ فروغ دینے کے لیے کس قسم کے مدد فرہم کرنا چاہیں گے جی فیدہ حسین بھائی اصل میں یہ تھا کہ یہ ہمارا جو یہ ٹیکو پولو اور یہ جو ایک فائٹنگ ایک رولنگ وغیرہ یہ ہمارا بلتی ٹیڈیشنل ثقافتی گیم ہے یہ ہمارے تقریباً کوئی سابقہ سالوں میں یہ نہیں ہوا کرتے تھے تو انشاءاللہ ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے اس پر ہم نے انشاءاللہ یہ پرسوں ہمارا زہر بیس آنے کے بعد اس دفعہ ہم نے اس کو تھوڑی سے ہم نے چلو کہا ہے اس دفعہ سٹارٹ کیا تو یہ ہمارا یہ ٹیکو پولو ایک فائٹنگ یہ ہمارا فیلحال ہم نے اس کو ایک روزہ کیا انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم اس ٹیکو پولو اور ایک فائٹنگ وغیرہ ہمارا جو یہ تہوار جو ٹیڈیشنل جو گیم ہے اس کو ہم تھوڑی سے بڑی لیول پہ جائیں گے اس کو ہم پورے گانچہ لیول پہ جائیں گے اس طرح کے جو گیم ہیں ہمارے جو ٹیڈیشنل گیم ہیں انشاءاللہ ہم اس کو آگے فروت لیں گے ان کو سیزن میں ہم اور بھی ایونٹس کرائیں گے اس کو ٹرنیمین کرائیں گے تو اس طرح کے جو ہمارے ٹیڈیشنل گیم کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہماری جو اصل جو بلتی جو ٹیڈیشنل چیزیں ہیں ان کو ہم ختم نہیں کریں گے ان کو انشاءاللہ ہم مزید پروموٹ کریں گے اس کو ہم دن با دن آگے اس کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ بتائیے کہ جو پولٹیکل جو اینڈ ہے پولٹیکل اینڈ سے آپ کو کس قسم کی مدد مل رہی ہے تو پولٹیکل اینڈ سے تو یہ ہے کہ ابھی فیدہ حسین بھائی ابھی سیزن میں جو ہمارے جو بڑی ایونٹس ہوں گے نا تو اس پر ہمیں پولٹیکل لوگوں کے بھی کافی ختمات حاصل ہوتے ہیں اچھا جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں جو ہمارے ایمیلے صاحبان ہیں ابھی یہ فیلحال ہمارے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اور ہمارے دسٹرک ایڈمیسٹریشن کے تاؤن سے ہماری جو ایونٹ تین روزہ ان کی تاؤن سے کرتے ہیں باقی ہے کہ آپ نے کہا کہ جو تاؤن یہ ہے کہ تمام لوگوں کے اس میں تاؤن شامل ہے پولٹیکل بھی ہے ہمارے یہاں کے نوٹیبلز کی بھی ہے تمام پارٹیز کی بھی ہے تمام اچھا ڈیز کی بھی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہے تمام لوگوں کے تاؤن پہ ہمارے یہ ایونٹس کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں ہم ہر دوائد کسی پارٹی کا یا پولٹیکلز کا ہم نام نہیں لیں گے اس میں تمام لوگوں کی ہی تاؤن شامل ہے اس کے باعث ہمارے یہ ایونٹس جو رنگا رنگ جو پروگرام ہے یہ تین روزہ ہمارے فیسٹیول انڈ تک چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس ہمارے جو پروگرام کے جو فائنل سیرمونی ہوں گے وہ تریس مارچ کے تین بجے ہوں گے تو اس پہ بھی ہمارے بڑے بڑے منسٹر صاحبان تشریف لارہے ہیں آگے سے کمیشنر صاحب آرہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ فائٹرل منسٹر جو ابھی ملک امین اسلام صاحب اس کو بھی ہم نیوٹیشن کارٹ بیجا وہ بھی یہاں ہمارے فائنل سیرمونی میں تشریف آنگے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم آگے بڑھتے ہیں آسسٹن ڈائریکٹر ٹورزم ڈپارٹمنٹ ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ سر بہت بہت شکریہ آپ کی وقت کا آپ بتائیے کی اس جشنے جو بہاران اور جشنے نوروز کی جو فیسٹیبل ہے اس علاقے میں کس قسم کے ٹورزم پروموٹ ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ یہ جو جشن بہا رہا ہے یہ ہمارے گلگت بلدستان میں ہمارا کلنڈر اپنے کا حصہ یہ پورے گلگت بلدستان میں اس وقت منا رہے ہیں اس سے اس قسم کے ٹورزم پروموٹ ہو سکتے ہیں کلچر کے حوالے سے ہمارا جو کلچر چھپا ہوا کلچر اس کو ہم ڈسپلے کر رہے ہیں ہمارے تریشنل فوڈ جو یہاں پہ بہت پہلے سے اس کو لے کے ہم نے مارٹن اس سائٹ پہ گئے تھے تو اس کلچر کو ہم نے ابھی ہمارے ایک کل ہم نے تریشنل فوڈ فیسٹر رکھا ہوا ہے نوچل ڈگری کالیج میں پھر اس کے بعد ہم نے کلچر ڈانس رکھا ہوا ہے پھر پولوٹ رامنٹ رکھا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ کل پولا سے ہمارے نیشنل و انٹرنیشنل قسم کے ٹوریسٹ اس چیز کو ہم پبلسٹی کریں گے تو لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آئیں گے تو ہمارے علاقے میں ٹوریسٹ کا انفلو بڑھ جائے گا تو یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان ویسے تو سیاحت کے بے شمار مواقع ہیں لیکن یہاں پر پہاڑوں کا کوئی لا متناہی سلسلہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم ٹوریزن کا عالمی دین منایا جاتا ہے سیاحت کا عالمی دین منایا جاتا ہے اس ظلے میں ہمیں خاموشی نظر آتی ہے خصوصا آپ کا دپارٹمنٹ جو سال گزرا ہے میں آپ کے دپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہوکے میں نے وی لاگ بھی بنایا تھا کہ آپ کا خاموش کیوں ہے کہ آپ ٹوریزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں دپارٹمنٹ موجود ہے آپ سمیت پوری پورا سٹاف موجود ہے اس کے باوجود یہ ان ایام میں خاموشی کیوں نظر آتی ہے نہیں یہ ٹوریزم جو ہم ہر سال اس سال بھی ہم نے بلدستان میں سکردو میں ہم نے منایا تھا ٹوریزم ڈے یہاں سے گانشے سے کتنے لوگوں نے شرکت کی اس سے پہلے سار ہم نے لیٹر کریم کو لے کے گئے تھے اس دفعہ بھی ہشت سے وہاں سے کچھ لوگوں کو لے کے وہاں پہ گئے تھے وہاں پہ ہم نے بقاعدہ کانٹرنس ٹائپ کا بنایا ہوا تھا وہاں پہ ہم نے اس چیزوں کو پوری چار ڈسٹکوں کا ہم نے ہیڈکوارٹر سکردو میں رکھا ہوا تھا اسی طرح اسطور اور دیامر کا اسطور میں ہوا تھا باقی گلگلت گلگلت میں ہوا تھا عمومان اسی ڈسٹک میں منانے میں کیا حرج ہے یہاں پر ٹوریزم کے بے شمار مواقع بے شمار اپرچونٹیز ہرڈز ایسے ہیں ان کو لوکیٹ کیا جا سکتا ہے ان کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا تھا ابھی ہم نے اس سال بنایا ہوا ہے اس دفعہ ہر ڈسٹک میں اس طرح کے ایونڈ ہوں گے اس سے پہلے ریجنل لیول کا اپنے ریجنل لیول سے اٹھ کے ہم ڈسٹک لیول پہ آئیں انشاءاللہ اس دفعہ جو بھی ہمارا ایونڈ ہوا وہ ڈسٹک لیول پہ سوالات آتے ہیں تو ہم ان کے آفیسز میں جا کے بھی وہ سوالات ضرور پوچھیں گے اسی کے ساتھ مجھے فیدہ حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ